ہلو سٹوڈنٹس ویلکم تو دیسن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیمیسٹری آف آوٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے کچھ جنرل فیچرز پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ چپٹر سٹارٹ کیا تھا آج یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم جنرل فیچرز آف ڈی بلوک ایلیمنٹس یا پھر آوٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں گے جنرل فیچرز سے مطلب ہے کہ ایسی پروپرٹیز جو ان کی جو ہے وہ دوسرے اور دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں ان سے الگ ہے جیسے ریپریزنٹی ریپریزنٹی ایلیمنٹس ہیں ان کی جو پروپرٹی وہ ان سے ڈیفرنٹ ہیں ہم ان پروپرٹیز کی یہاں پر بات کرنے والے ہیں باقی تو میٹل ہیں یا پھر باقی جو بھی پروپرٹیز ہیں وہ پچھلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور وہ سب ہی جو ہے ان سے ملتی بھی ہیں representative elements لیکن یہ جو ہے distinctive properties ہیں تو distinctive properties کونسی ہیں یہ ہم discuss کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلی جو property ہم discuss کرنے والے ہیں جو feature ہم discuss کرنے والے ہیں وہ ہے electronic structure electronic structure کا مطلب ہے جو یہ ہمارے پاس elements ہیں ان کا electronic structure کیا ہوگا ان کی electronic configuration کیسے ہوگی کیونکہ ان کے پاس یہ d block elements ہیں تو ان کے پاس ایک d orbital موجود ہوگا اور d orbital موجود ہوگا تو اس کے اندر کیسے electrons کی فیلنگ ہوگی d orbital کے اندر electron کیسے فیل کیے جائیں گے اور ان کے اندر shale کی distribution کیسے ہوگی یہ ہم electronic structure میں پڑھتے ہیں تو آئیے start کرتے ہیں the d block elements have valence electronic configuration as ns122 and n-1 d1210 یہ ہمارے پاس جو ہے electronic configuration ان کی کہلاتی ہے اب یہ electronic configuration کیسے ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تو اب یہ ہم start کرتے ہیں کہ یہ کیسے electronic configuration ان کی general آ رہی ہے تو where n اس کے اندر n کیا ہے n outermost shale ہے جبکہ n-1 کیا ہے second outermost shale ہے جسے ہم penalty mate shale کہتے ہیں تو اگر ہم ان کو دیکھیں ان کی electronic configuration کر کے دیکھیں تو ان کے last جو electrons آئیں گے وہ d orbital میں آئیں گے تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ d orbital میں آئیں گے لیکن ان کا جو second last shale ہوگا second last orbital ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے ہوگا وہ ہوگا یہ d اور جو last ہوگا وہ s ہوگا تو اگر ہم ایک element اگر یہاں پر بنا دیتے ہیں اس کے ہم کچھ shale بنائیں تو یہاں پر کیا ہوگا اس کا جو یہ last shale ہوگا یہ ہمارے پاس جو ہے 4 shale ہوگا جبکہ یہ ہمارے پاس 3 shale ہوگا اب اس کے اندر بھی اس کے اندر جو ہے 3 کے اندر اس کے پاس d orbital موجود ہوگا لیکن 4 کے اندر اس کے پاس s orbital موجود ہوگا کیونکہ 4 کے اندر یہاں پر s کے اندر ایک یا دو electrons آئیں گے اور d کے اندر 1 to 10 electrons آ سکتے تو ان کے پاس ایسے موجود ہوگا کہ جو ہمارے پاس third shale ہے اس کے اندر اس کا d orbital ہوگا جبکہ fourth shale کے اندر اس کا s orbital ہوگا اگر ہم 4 d series کی بات کریں تو اس کے اندر کیا ہوگا یہاں پر یہ جو shale ہوگا second last shale ہوگا یہ d orbital اس کے اندر جو ہوگا وہ fourth shale کے اندر ہوگا یہ 4 d series کے اندر یہاں پر 4 d ہوگا جبکہ s جو ہے وہ 5 fifth orbital کے اندر s پائے جائے گا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ان کی electronic configuration آئے گی اب کیسے آئے گی ان کی اگر ہم electronic configuration یہاں پر کریں تو ہمارے پاس دو elements ہم نے لے لئے ہیں ایک ہے scandium اور ایک ہے pallidine تو scandium اور pallidium جو ہے یہ دو elements ہم نے لئے ہیں ان کے جو atomic number ہیں وہ scandium کا ہے 21 اور pallidium کا ہے 46 تو دو series ہم نے لئے ہیں ایک ہمارے پاس ہے 5 d series اور دوسرا element جو ہے وہ 3 d series ہے ایک ہے 5 d series ہے اور ایک 3 d series ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا 1s پھر 2s پھر 2p 3s 3p 4s اور 3d اب دیکھیں 3p کے بعد 3d نہیں آیا ہے 3p کے بعد 4s آیا ہے پھر 3d آیا ہے تو اب یہ کیسے آیا ہے کوئی آپ کو electronic configuration تو کرنا آتی ہوگی تو وہ جو ہے جب ہم electronic configuration پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم اس طرح سے number لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایسے جو arrows لگا دیتے ہیں اور انہیں arrows کے حساب سے ہم shells کی filling کرتے ہیں تاکہ جو lower energy levels ہیں وہ پہلے fill ہو جائیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس electronic configuration جو ہے وہ آ جاتی ہے یہ rules ہم نے پڑے تھے first year کے اندر electronic configuration کے rules بھی تھے تو اس طرح سے یہ electronic configuration آتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس 3d سے پہلے بھی 4s آتا ہے تو اب اس طرح سے ہم اگر electronic filling کریں تو سب سے پہلے 2 آئیں گے یہاں پر 2 آئیں گے یہاں پر p میں 6 آئیں گے اور 3s میں 2 آئیں گے 3p میں 6 آئیں گے تو یہ total 18 ہو جائیں گے یہاں تک اب 18 ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس 4s میں 2 آئیں گے تو کتنے ہو گئے 18 اور 2 یہ ہمارے پاس 20 ہو گئے اور d میں ہمارے پاس 1 آ جائے گا تو 21 اس کی electronic configuration complete ہو گئی اب اس کے اندر d orbital کے اندر 1 آ رہا ہے اور s orbital کے اندر اس کا کیا آ رہا ہے 2 آ رہا ہے تو یہ اس کے جو ہے last electronic configuration مطلب یہ دو ہمارے پاس جو orbital ہیں یہ last orbitals ہیں اب انہیں ہم valence orbitals کہتے ہیں یہ دونوں جو orbitals ہیں یہ valence orbitals ہیں اب ان میں آپ دیکھ لیں تو آپ کے پاس مل رہا ہے forest 2 اور 3 d1 ایک forest orbital مل رہا ہے اور ایک 3 d orbital مل رہا ہے اب forest کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 4 کیا ہے 4 یہ number of shell ہے تو یہاں پر n number of shell ہے n s s ہمارے پاس orbital ہے 4 کے اندر ٹھیک ہے تو 4 یہاں پر number of shell ہے اس جس کے اندر 2 electrons ہیں یہاں پر 1 بھی آسکتے ہیں یا 2 بھی آسکتے ہیں تو اگر ہم next series میں دیکھیں گے تو یہاں پر 4 s کی جگہ کیا ہوگا 5 s ہوگا 6 s ہوگا تو اس طرح سے یہ number ہے n کا number ہے یہ change ہو رہا ہے اسی لیے ہم نے پہلے آئے گا اس کے بعد ہم next دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دی orbital دی orbital ہوگا یہاں پر 5s کے بعد 6 d ہوگا 4 d ہوگا سوری تو یہاں پر 4 d ہوگا کیونکہ 5s ہے تو 3 d آگیا اب 4 p 5s اور یہاں پر 4 d تو یہ ہمارے پاس 4 d orbital ہوگا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس 4s اس کے بعد 3d اب یہ 3d جو ہے یہ اس 4s سے کیا ہے n یہ پر یہ n تھا اور یہ ایک مائنس ہوگیا اب یہ پر 3 دی کا کون سا orbital ہے 3 شیل میں ہے دی اور بیٹل جو جب کہ اس orbital 4 شیل میں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آئے گا 5s یہ ہم fill کرتے ہیں پہلے ہم s والا orbital fill کرتے ہیں پھر ہم اس کے نیچے جو second last والا ہے اس کے اندر d orbital ہے وہ fill کرتے ہیں تو اسی لئے ہم لکھتے ہیں n minus 1 n minus 1 کا مطلب کیا ہے یہ جو ہمارے اندر ڈی سب شیل ہوگا اس کی ہم بات کریں کہ وہ shell fill کریں گے یہ ہمارے پاس اس shell کو ہم کیا کہتے ہیں penultimate یا second last most shell تو اب اس طرح سے یہ ہمارے پاس electronic configuration کے اندر forest آگیا اور اس کے بعد 3D آرہ ہے 3D کا 3D یہ n سے minus 1 کینڈیم لیا ہے تو D کے اندر 1 آرہا ہے ٹائٹین یم لیں گے تو دی کے اندر آئیں گے وینی لیں گے تو دی کے اندر 3 آئیں گے تو اس کیا ہے یہ n تھا اور اب 4 ہو گیا ہے تو n minus 1 d orbital آگئے اور اس کی electronic configuration پوری complete ہوگی جس 46 electrons ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ electronic configuration فیل ہوتی ہے جس کے اندر ہمارا جنرل جو فارمولا ہوتا ہے ns 1 ns 1 1 2 2 and n 1 1 سے 2 آئیں گے مطلب یہ n 1 2 3 4 کوئی بھی ہو سکتا ہے تو 3d series میں n 3 ہوگا جبکہ n minus 1 3 d series 3 ہوگا 4 ہوگا n کیونکہ 3d series ہے تو یہ n minus 1 3 ہوگا جبکہ 4 ہوگا اور 4 series میں n minus 1 4 ہوگا جبکہ n 5 ہوگا اس طرح سے آئیں گے جبکہ 3d series ہمارے پاس ہے تو اس کے اندر کیا ہے سب سے پہلے 4 s orbital کو فیل کریں گے اور 4 s کیا ہوگا یہ outermost شیل ہوگا اس کے بعد 3 d orbital کو فیل کریں جو کہ 3 شیل کے اندر 3 شیل کے اندر ہوگا اور یہ 1 یا 2 electron آسکتے اور 3 d کے اندر 1 سے لے 10 electron آسکتے اور 3 d کو یہاں پر ہم اگر جنرل میں سب کے لیے شو کرنا ہے تو کیسے کریں گے n minus 1 d n minus 1 n minus کیا ہے یہ ہمارے پاس n ہے اور اس کا minus 1 ہے n میں سے minus 1 کریں گے تو 3 ہوگا اور یہ 3 d orbital ہوگا اور اگر ہم اس کینڈیم سے جائیں زنگ کی طرف تو ہمارے پاس چھو ہے electrons sequential manner میں فل ہوں گے تو from اس کینڈیم ٹو zinc electrons are filled in sequential manner تو n minus 1 d 1 to n minus 1 d 10 اس کینڈیم کے اندر 3 d 10 ہوگا جب کی اینڈیم کے اندر 3 d 1 ہوگا اور ایسے یہ آگے چلتے جائیں گے لیکن کچھ exceptions ہیں اس کے اندر d orbital ہمارے پاس کچھ ایسی numbers ہیں جو show نہیں کرتا chromium د orbital یا دوسرا copper ہے یہ دونوں ایسے elements ہیں یہ کچھ exceptions show کرتے electrons ہیں اور اگر ہم اس کی electronic configuration کریں تو ہمارے پاس ساری اس کی طرح electronic configuration آئے گی لیکن یہاں پر ہم پہنچیں گے 18 electron ہوتے ہیں جب اس کے اس میں 2 ہوں گے تو کتنے ہوگئے 18 اور 20 ہوگئے اور یہ پر 4 آئیں گے دی کے اندر 4 electrons جو ہمارے پاس دی کے اندر 5 electrons آ جائیں تو اس کو ہم کہتے ہے half field یہ ہمارے پاس half field d orbital ہے اور half field جب بھی ہوتا ہے تو وہ stable ہوتا ہے تو یہ دی 4 ہے اب دی 4 ہے یہ دی 5 ہونے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ stable ہو سکے تو اس لیے یہ اس والے orbital سے ایک electron لے 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 گا اس طرح سے 4 s orbital ہے اس سے 1 electron transfer ہو 3 d کے اندر چلے جائے گا اور 3 d کے اندر 4 electron ہے تو یہ 5 بن جائیں گی تو 4 s اس کا 1 ہو جائے گا کیونکہ 1 electron چلا گیا ہے d کے پاس تو یہ پر 4 s 1 ہو جائے گا اور 3 d 5 ہو جائے گا تو ایسے ہمارے پاس یہ ایسا element ہے جس کے اندر جو s والا orbital ہے وہ کم ہو گیا جبکہ d wala stable ہو گیا ہے تو s والا orbital اس کے اندر 1 electron کم ہو گیا جو کہ اس کے اندر چلا گیا اور یہ ہمارے پاس stable ہو گیا ہے اور half filled جو ہے وہ stable ہوتا ہے تو اگر ہم اس کا electronic structure بنائیں تو یہ ہمارے پاس اس structure ہے اس کے اندر آپ دیکھ فل ہو گئے تو یہ stable ہو جائے گا اس لئے ایک electron یہ لے گا 4 ایس سے جو کہ آ کر یہاں پر آ جائے گا اور اس طرح سے یہاں پر بھی 1 electron ہو جائے گا جس سے سب بھی orbital کے اندر 1 electron آ جائے گا اور یہ 5 d کے اندر 5 electrons جائیں جائے electron jump from 4 s to 3 d making half filled 3 d orbital تو اس میں half filled 3 d orbital بن گیا اور یہ stable ہو گیا ہے اور آگے چلتے ہیں دوسری ایک اور exception ہے جس کے اندر کیا رہا ہے copper 29 اس کے atomic number ہے اس کی electronic configuration کریں گے تو ہمارے پاس last electronic configuration آئے 2 اور 3 d 9 اب 3 d کے اندر بھی 9 آرہا ہے اب 3 d 10 کیا ہوتا ہے 3 d اگر 10 ہو جائے تو ہمارے پاس stable ہو جاتا ہے 3 d 10 اگر d 10 electron ہوتا ہے اب stable ہونے کے لیے یہ ایک electron یہاں سے لے لے گا اور یہ ایک electron transfer ہو سے 3 d کے اندر اور یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر 9 electron ہیں ایک electron یہاں پر شوٹیج ہے تو یہاں سے یہ electron لے گا اور d orbital اس کا فول ہو جائے گا اور یہ half filled جو ہے یہ d orbital بن جائے گا اور یہاں پر اس کے اندر ایک دی ٹو ہے اور فور اس ٹو ہے وینیڈیم کے اندر دی تھری ہے اور کرومیم کے اندر دی فور نہیں ہے دی فائی ہو گیا کیونکہ اس نے ایک electron 4 سے لے لیا ہے دی کے اندر 5 electron بن گئے ایک یہ ایک 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 اور یہ کوپر کی ایک جس کے دی دی ایٹ یہاں پر تھے نکل کے پاس جبکہ دی نائن ہونے چاہیے تھے لیکن اس نے ایک electron 4 سے لے لیا تو اس کے رہی ہے نیکس ہے بائنڈ انرجی انرجی رکوائی ٹو سیپریٹ دے کونسٹیٹیوینٹ آف باؤن سیسٹم لائک این ایٹم نیوکلی اور پارٹیکل یہ بائنڈ انرجی وہ انرجی ہے جو کسی بھی ایلیمنٹ کو توڑنے کے لیے اس کے اندر سے نیوکلس اس کے اندر ایٹم اگر ہمیں کچھ بھی اس سیسٹم کو توڑنا ہے تو اس کے لیے جو انرجی ہمیں رکوائی ہوگی وہ اسے ہم کہتے ہیں بائنڈ انرجی اب یہ سیسٹم ہے یہ ایٹم بھی ہو سکتا ہے ہم ایٹم کو توڑ سکتے ہیں اس کے نیوکلس اس کے پروٹون الیکٹرون کو الگ کرنے کے لیے یا کوئی پارٹیکل کوئی بھی ہو اس کو اگر ہمیں سیپریٹ کرنا ہے اس کے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو باہر نکال نکال تو اس کے لیے ہمیں جو انرجی چاہیے ہوگی اسے ہم کہتے ہیں بائنڈ انرجی اب ہر ایلیمنٹ کو توڑنے کے لیے کچھ سبسٹنسز کو نکال نکال نیوکلس ایٹم اگرہ کو الگ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے اسے ہم بائنڈ انرجی کہتے ہیں اب اس جو ہمارے پاس ڈی بلوک ایلیمنٹ ان کے لیے بھی ایک بائنڈ انرجی رکائید ہوتی ہے جسے یہ ان کی اسٹرینگ بھی ہمیں پتا لگتی ہے اس سسٹرینگ آف اٹریکٹیو فورس ہولنگ دی سسٹم اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر کتنی اس سٹرینگ ہے ہولنگ اس سٹرینگ کتنی ہے اٹریکٹیو فورس کی تو اگر یہ سسٹم کے اندر اٹریکٹیو فورس زیادہ ہیں اور سٹرانگ فورس ہیں جو کہ اس کو ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کے اندر ہمیں بائنڈ انرجی زیادہ چاہیے ہوگی تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتی ہے سٹرینگ پتا چلتی ہے اگر بائنڈ انرجی ہمیں کم چاہیے ہمیں ہمیں کم ہم نے انرجی دی ہے پھر بھی یہ ٹوٹ گیا تو اس کے اندر اٹریکٹیو فورس کیا ہیں ویک ہیں تو یہ ہمیں سٹرینگ بتا ہے اٹریکٹیو فورس کی دیو ٹرانگ اٹریکشن ڈی بلوک ایلیمنٹس آوربیٹل ایلیمنٹس ہیو ہائی بانڈنگ انرجی ان کے پاس اٹریکشن ہے کیونکہ اس کے پاس دی بلوک آوربیٹل کے اندر الیکٹرون ہیں دی آوربیٹل جو ہے اس کے اندر کچھ الیکٹرون ہیں اور اس آوربیٹل کے اندر بھی الیکٹرون ہیں تو یہ دونوں سے بانڈنگ کرتے ہیں تو ان کی بانڈنگ جو اٹریکشن کی سٹرانگ ہوتی ہے جس کی انکریز جو انکریز نمبر آف نیوکلی شارج ان ڈیکریز ان اٹریکشن ریڈیس تو جیسے ہی ہم ایک پیریٹ میں آگے جائیں گے زنگ تک تو اس کی جو بانڈنگ انرڈی انکریز ہوگی بڑھتی جائے گی ایسا کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر اٹریک ریڈیس کم ہو زیادہ ہوگی کیونکہ اگر پاس میں ہے تو اٹریکشن زیادہ ہوگی اگر نیوکلی سے دور ہے تو اٹریکشن کم ہوگی تو اگر پاس میں اٹریکشن زیادہ ہوگی اور نیوکلی چارج بھی آگے جانے سے بڑھتی ہے تو اسی لیے یہاں پر اٹریکشن بڑھ جائے گی اور اٹریکشن بڑھنے سے کیا ہوگا بائنڈن انرجی ہمیں زیادہ چاہیے ہوگی اس سسٹم کو توڑنے کے لیے تو اسی لیے سکینڈیم سے زنک کی طرف ہم جائیں گی تو زنک زنک زیادہ ہوگی اس کے بعد بائنڈن انرجی ڈکریز ڈاؤن گروپ اگر گروپ میں نیچے جائیں گے تو ہمارے پاس بائنڈن انرجی کیا ہوگی کم ہوگی اور ایسا کیوں ہوگا کیونکہ اٹریکشن کم ہو جائے گی ایک الیکٹران اور نیوکلیس کے بیچ میں شیل ڈیفیک بی بڑھتا ہے جو بیچ والے الیکٹران ان کا ایک شیل ڈیفیک ہوتا ہے اس الیکٹران ریپیل کرتے ہیں اس کو تو یہاں پر ان کی الیکٹران الیکٹران کی ریپل جن بھی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے بائنڈن انرجی کم ہوتی ہے تو ایک پیریڈ میں لیفٹ رائٹ جانے سے بائنڈ انرجی انرجی ہوتی ہے جبکہ اوپر سے نیچے آنے میں ایک گروب میں نیچے آنے سے بائنڈ انرجی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر آپ کو پسند آئے ہوگا نیکس ویڈیو میں مزید ہمارے پاس جو پراپرٹیز ان کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ